السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ کا اصل مقصود اپنے جسموں کو گناہوں سے بچانا ہے یہ اصل مقصد روزہ کا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جہون اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسہ رہنے کے کوئی پر وہ نہیں ہے کہ جو بندہ جھونڈ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو اس عمل کو نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کو بھوکا پیاسہ رہنے کی کھوئی پر وہ نہیں ہے اس کا روزہ خراب ہے اس لیے روزے میں جہاں بھوک پیاس سے رکنا ہے وہاں جھونڈ سے بھی رکنا ہے اور دوسرے برے کاموں سے بھی رکنا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے رب صائم خضہ من سیام من سیام الجوع والعطش کتنے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جس کو روزے میں بھوکا اور پیاسہ رہنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ہوتے ہیں روزہ دار مگر فروخت کرتے وقت کم تول رہے ہیں روزے تو روزہ دار ہوتے ہیں لیکن بیشتے وقت کم تولتے ہیں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں رشوت لے رہے ہوتے ہیں بہتان لگا رہے ہوتے ہیں غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایسے بندے کی روزے اور بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کیا حاجت تو معلوم ہوا روزے کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ سر کے بالوں سے دے کر پاؤں کے ناخون تک اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما بردار بن کر رہے ہیں روزے کی شفارس روزہ ایک ایسہ عمل ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا جس طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اسی طرح روزہ اور قرآن شفاعت کرے گا حدیث میں آیا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے لہذا ہم کو روزہ کو جتنا کامل بنائیں گے قیامت کے دن اللہ کا حضور یہ ہمارے شفاعت کرے گا حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک گیٹ ہے جس کا نام باب الرعیان ہے قیامت کے دن آواز دی جائے گی لوگو تم میں سے جو اچھا روزہ رکھنے والے تھے وہ سب اس گیٹ سے چلے جائے یہ اصل روزہ کا مقصود تو روزہ اس ترتیب سے اگر رکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ